کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ اردو بازار کے تاجروں کا ہڑتال کا اعلان سومبوار کو اردو بازار کی کوئی دکان نہیں کھلے گی پبلیشٹرز اور منفیکچرز سمیت سب تاجر اپنا کاروبار بند رکھیں گے صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کی تاجروں کے ہمرا پریس کانفرنس شہباز شریف کے مشکلات میں مزید اضافہ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے شہباز شریف کے خلاف انکواری شروع کر دی نیب حکام 29 اکوبر کو احتساب عدالت سے مزید جسمانی ریمانٹ کیز تدا کریں گے آشیانہ سکینڈل میں بھی نیب ٹیم کا بڑا بریٹھرون حاصل کرنے کی کوشش ہیں نیب ٹیم کے دیگر کیسز سے متعلق بھی سوالات بیس روز سے قید شہباز شریف کا زیادہ تر معاملات سے لاعلمی کا اظہار شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات زبطی کا کیس نیب کی جانب سے علی عمران کی جائدات کی تفصیلات جمع نہ کروائی جا سکیں احتساب عدالت کا آئندہ سمات پر اپورٹ جمع کروانے کا حق گرینڈ اپوزیشن کے لیے مولانا فضل الرحمن سرگرم جمعیت علمہ اسلام کی مرکز مجلس شورہ کا اجلاس سیاسی صورتحال پر غور مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت ناجائز ہے نیب کو جاری رکھ کے سیاسدانوں نے خود اپنے پاؤں پر کلھارا مارا آصف زرداری سے مشاورت ہوگی نواز شریف سے کل ملاقات کا امکان کریم پاک میں بھی میڈیا سے گفتگو بولے پاکستانی ہوایی اڈے پر اسٹرائیلی تیارہ اترنے پر قومی سطح پر تشفیش پیدا ہو گئی ہے جہاز کا خود اور نام تبدیل کر کے یہاں لائیا گیا قوم وضاحت چاہتی ہے مولانا فضل الرحمن دوسروں کی چھوڑیں اپنی فکر کریں نواز شریف اور زرداری کو قریب لانے والے بھی قومی مجرم ہیں ملکی دولت لوٹنے والے انجام سے بچ نہیں سکیں گے حکومت اپنا کام کر رہی ہے انشاءاللہ عمران خان سطرق روح ہوں گے سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا متحدہ اپوزیشن راہنماؤں کی ممکنہ ملاقاتوں پر رد عمل سپیکر چادری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر لیا اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کی گرفتاری پر چھے اکتوبر کو ریکوزیشن جمع کروائی گئی تھی پنجاب اسمبلی کے چیف سکیورٹی افسر سردار اکبر ناصر بحال اکبر ناصر کو بجٹ ازلاس کے دوران موطل کیا گیا تھا بحالی کا نوٹفکیشن جائے تمام ڈیویجنل سٹیشنز پر وائی فائی آن کراچی سٹاک ایکسچینج سمیت تمام لوگ ریلوے کی ارازی پلپور خالی کرتے ہیں چھے نئی ٹرینے چلا چکے مزید چھے ریل گاڑیاں چلائیں گے گزشتہ حکومت نے اربو ریلوے سٹیشنز کی تزین و عراش پر لگا دیئے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے ہر کوش پر نظر ہے اصلی شیخ کا کردار ادا کر رہا ہوں روایتی انداز سے حکومت نہیں چلا ہوں گا جائز کام میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مختلف شہروں سے آئے تین سو لوگوں کی ملاقات سپیکر چودری پرویز الہی اور صوبائی وزراہ بھی موجود وزیراعلا ہر شخص کے پاس پردن پردن گئے اور مسائل سنے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت لڈی اے کے نئے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ لڈی اے کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈالنا ہوگا سادگی کی نئی مثال قائم چیر جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے پنجاب حکومت کو مرسیڈیز گاڑی واپس کر دی سرکاری موبائل فون بھی استعمال نہ کرنے کا فیصلہ عدالتی افسران کو بھی بغیر استحقاق حاصل کی گئی گاڑیاں واپس کرنے کا ہوگی افسران خود گاڑیاں واپس کر دیں ورنہ قانون کے مطابق کا روائی ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بچھلی چوری کی روک تھام کے لیے حکومت ان ایکشن لاہور کے دو سرکلز میں سمارٹ میٹرز اور اے بی سی کیبلز لگانے کا فیصلہ چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر اور سیکیٹری پاور ڈویجن ارپان علی کی مشترکہ پریس کانفرنس نئے سسٹم سے بجلی چوری کرنا ممکن نہ ہوگا سیکیٹری پاور ڈویجن بجلی چوروں کو سزا ملے گی تمام کارروائیوں میں عدیہ کا تابن حاصل ہے چیف سیکیٹری ہنڈی کے ذریعے پیسے بھارت بھیجوانے والا گروہ گرفتار ملزمان ڈیجٹل نیٹورک سے پیسے بھیجواتے تھے جالی پیغامات اور انام کی قبر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں ڈیریکٹر ایف آئی اے وقار اباسی کی پریس کانفرنس ڈینگی پھیلنے کا خدشاپی اچھے نے شہر میں لگے فوارے اور آبشار بند کر دیئے فواروں کو عرضی طور پر پانی کی سپلائی موطل ریس کورس، لیبرٹی، شادمان، سینٹر پوائنٹ گل برگ میں لگے فوارے بند پولیس لائنز قلہ گجر سنگھ میں سی سی پیو کی زیر صدارت آلہ صدقائی جلاس چہلم حضرت امام حسین ارس داتا دربار اور رائیون تبلیخی اجتماع کی سیکیورٹی کا جائزہ کسی بھی اخیر متعلقہ شخص کو جلوس میں گھسنے نہ دیا جائے تمام افسران اور اہلکار الٹ ہو کر فرائز انجام دیں ڈی آئی جی آپریشنز کا خطاب گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن اسمان الہجویری المعروف حضرت داتا بن گنج بکش کے ارس مبارک کا کل سے آغاز ارس کی تقریبات تین روز تک جاری رہیں گی چیف جسٹس ساکب نصار ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اسکار کی محافل اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیا جائیں گے ارس تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت منداؤں کی آمد کا سلسلہ جاری حضرت داتا بن گنج بکش کے نو سو بشتر ویں ارس کے لیے تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی ٹی وی کیمروز سے نگرانی ہوگی ہزاروں پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات مختص ظاہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور دودھ کی سمیلے لگائی جائیں گی سکاپتی ورسے کا تحفظ اور بحالی نیشنل کالیج آف آرٹس میں لیوینگ ہیریٹویج کانفرنس کا انقاد وفا کی وزیر شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ایک دن پچیس ہزار لوگ گورنر ہاؤس دیکھنے آئے عمرہ کو گورنر ہاؤس آم آدمی کے لیے کھولنا برا لگا سٹیٹ گیسٹ ہاؤسز کو بطیک ہوتلز بنانے کا اندیا دو رکنی اٹلی کے تجارتی وقت کا لاہور چیمبر کا دور آقائے مقام صدر خاجہ شہزاد ناصر اور نائف صدر فہیم الرحمن سہگل سے ملاقات غیر ملکی وقت کو چیمبر کی کارکردگی پر بریفنگ اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹری میں بریسٹ کینسر سے متعلق آقائی سیمینار اور واک کرکٹر عمران نظیر سمیت شو بیش شکسیات کی شرکت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسود نے آقائی کو بریسٹ کینسر سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ادھاکارہ فریال گوھر نے بھی سلطان کی علامات پر روشنی ڈالی مرز سے متعلق آقائی پر زور